دروازہ کھولو دروازہ کھولو مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ایراک کی ایک سٹی جس کا نام ہائیڈرا ہوتا ہے اسے دکھا جاتا ہے وہاں پر مختلف چیزوں کی خوش کیلئے خدائی ہو رہی ہے اور وہاں پر فادر میرین کو دکھا جاتا ہے فادر میرین بھی باقی لوگوں کے ساتھ خدائی کر رہے ہوتے ہیں خدائی کے دوران انہیں ایک تابیج ملتا ہے اور وہ تابیج پیججو کا ہوتا ہے پیججو ایک بہت ہی پاورفل سیطان ہے جو گرمیوں کے موسم میں گرمی اور سوکھا پن بارس کے دنوں میں ٹڈڈیوں کا ایک بہت بڑا توپان لے کر رہتا ہے اور یہ ٹڈڈیاں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور یہ ساری فصلوں پر حملہ کر کے انہیں تباہوں برباد کر دیتی ہیں اور اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں یعنی کی کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے لوگ بھوک سے مرنے لگتے ہیں اور سب سے برا نتیجہ یہ ہے کہ گروبت بہت بڑا جاتی ہے ساتھی میں یہ بھی بتا دوں پیججو کا ایک بہت بڑا دسمن ہے جس کا نام لیمیشٹو ہے اور لیمیشٹو کوئی اور نہیں بلکہ وہ بھی ایک سیطان ہے لیمیشٹو جو برا کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مدر اور بچے کو نوکسان پہنچاتا ہے بچے کو ان کی مدر سے چھین لیتا ہے اور پھر ان کا کھون پی لیتا ہے اور اسی لئے یہ لوگ پیججو کا سہارہ لیتے ہوئے ماں اور بچے کو لیمیشٹو سے دور رکھتے ہیں حالانکہ پیججو بھی ایک سیطان ہے لیکن لوگ ان اپنی حفاظت کے لیے یوچ کرتے ہیں اور ان کا سہارہ لیتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے سیطان لیمیشٹو کو ان سے بچا کر رکھتا ہے پھر پادر میرین کو دکھا جاتا ہے وہ ایسی جگر پہ پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں پیججو کا سٹیچو ملتا ہے اور وہاں پر دو ڈاغ بھی ہوتے ہیں جو اس وقت اپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس بات کا حصہ رہا ہوتا ہے کہ دو سیطان اپس میں لڑ رہے ہیں دونوں سیطان یعنی پیججو اور لیمیشٹو اس کے بعد جارج ٹاؤن کو دکھا جاتا ہے وہاں پر کرس میکنیل کو دکھا جاتا ہے جو مووی میں ایک ایکٹریس کا رول پلے کر رہی ہے اور اپنے ڈاکٹر برگ کی ایک مووی جو اسٹوڈنٹ کے اوپر بنائی گئی ہے اس میں کام کر رہی ہے کرس کی ایک بارہ سال کی بیٹی ریگن ہوتی ہے کرس ایک بہت ہی فیمس ایکٹریس ہوتی ہے اس کے پاس سہرہ دولت ہے دنیا کی حرجی اس کے پاس ہے نیک سین میں دکھا جاتا ہے کہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں کرس کو اپنی بیٹی کی ٹائے میں ایک کوچو ووڈ ملتا ہے کرس اپنی بیٹی سے اس بورٹ کے بارے میں پھولتی ہے اس پر او جواب دیتی ہے میں اکثر اسے کھیلتی ہوں کرس اسے کہتا ہے یہ گیم اکیلے کھیلنے والا نہیں ہے اس پر او جواب دیتی ہے میں اس گیم کو کھیلے نہیں کھیلتی میرے ساتھ کپٹن ہارڈی بھی اس گیم کو کھیلتے ہیں کرس اسے کہتی ہے چلو ہم دونوں ساتھ میں کھیلتے ہیں اور تم مجھے بتانا کس گیم کو کسے کھیلے جاتا ہے جب وہ کھیلنے کے لیے اس بورڈ کے پاس جاتی ہے تب وہ بورڈ خود بخود اس سے دور چلے آتا ہے اس چیز کو کرس مجاک میں لیتی ہے اور وہ مجاک میں بیٹی سے کہتی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تو میرے ساتھ یہ گیم کھیلنا نہیں چاہتی ہو اس پر اس کی بیٹی اسے جواب دیتی ہے کہ میں نہیں کیپٹن ہارڈی نہیں چاہتی تم اس گیم کو کھیلو اس کی اس بات کو سیریس نہیں لیتی اور مجاک سمجھتی ہے پھر دکھایا جاتا ہے کرس سو رہی تھی اور اس کے پاس کسی کا کول آتا ہے تب وہ جاگ جاتی ہے کرس دیکھتی ہے اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ سو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ اسے پوچھتی ہے تم یہاں پر کیوں سو رہی ہو اور اس کی بیٹی جواب دیتی ہے میرا بیڈ ہل رہا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے وہاں پر سونا بہت مشکل ہو رہا ہے کرس اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور روم سے باہر چلی جاتی ہے کرس کو لاکھ روم سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے اور یہ آوازیں اسے پہلے بھی سنائی دیتی تھی وہ اپر فلور پر جا کر دیتی ہے لیکن وہاں پر اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا اگلے دن کرس ریگن کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے اور جب ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہا ہوتا ہے تب وہ ڈاکٹر کے ساتھ بہت میس گیہب کرتی ہے اور اسے کافی بھلا بورا کہتی ہے ڈاکٹر کرس کو بتاتا ہے اس کی بیٹی کو نرف پرابلم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹون ہائپر ہو گیا ہے اور اسے زیادہ غصہ آتا ہے اور آگے جا کر یہ چیئے ڈیپیرسن میں بدل جاتی ہے اس پر کرس ڈاکٹر کو بتاتی ہے اس کی بیٹی کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے جس پر ڈاکٹر اسے کہتا ہے ریگن کے فادر اسے ساتھ نہیں رہتے اور نہیں کبھی انہوں نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا سہیت یہی وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے وہ ٹینسن میں ہو اس کے بعد فادر کیریز کو دکھایا جاتا ہے فادر کیریز کی مدر کو ان کے بھائی اسی منٹل ہاؤسپیٹل میں ایڈویٹ کروا دیتا ہے اور اس بات کو لے کر کیریز کی مدر بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے ان کی مدر ایک بوڑی عورت ہوتی ہے جن کا پاہو فیکچر ہوتا ہے اور وہ کسی بھی ڈاکٹر کو اپنا ٹریٹمنٹ کرنے نہیں دے رہی ہیں اور انہیں یہاں پر ایڈویٹ کروانے کی وجہ بھی ہی ہوتی ہے فادر کیریز بھی یہی چاہتے تھے کہ اپنی مدر کو اس ہاؤسپیٹل سے نکال کے کسی اچھے ہاؤسپیٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ کروا ہے لیکن وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مدر کی ڈیت ہو جاتی ہے اور وہ بہت جب سیڈ ہو جاتے ہیں کرس اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھتے ہیں پارٹی کے دوران ان کے بیٹی وہاں پر آ جاتی ہے وہاں پر موجود وہ ایک گیش کے کہتی ہے ہمارے ڈیت اسی در کے اوپر والے فلور میں ہوگی اور اسی دوران وہ کھڑی کھڑی یورین کر دیتی ہے وہ سب کچھ دیکھ کر لوگ ساؤٹ ہو جاتے ہیں کرس ریگن کو نہلا کر اس کے بیٹ پر لٹا کر جیسے ہی واپس جاتی ہے اس کے جاتے ہی اس کا بیٹ تیجی سے ہلنا سرو کر دیتا ہے اس پر ریگن کافی چلانا سرو کر دیتی ہے کرس بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یاکر کیا ہو رہا ہے کرس اسے دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس لے آتی ہے اور ڈاکٹر پھر اس کے اوپر بہت سارے ٹیسٹ کرتے ہیں اور اسے بہت سارے تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اسے سارے ٹیسٹ بلکل نارمل ہوتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہے اسے کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی اب دن بدن ریگن کے تکلیفوں میں اجابہ ہو رہا تھا اب تو کوئی اسے اٹھا کر ہاں میں اچھال کر بیپر فیک دیتا ہے اور اس وقت ریگن صرف نہیں چلا رہے ہوتی ہے مجھے بچا لو ورنہ میں ماری جاؤں گی لیکن کرس کچھ بھی نہیں کر پاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے ریگن پوجس ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے وہ اسے نیند کا انجیکشن دیکھ کر گہری نیند میں سلا دیتے ہیں کرس جب ڈاکٹر کے گھر سے واپس آتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے اس کی ڈائریکٹر برگ کی چھت سے گرنے سے موت ہو گئی ہے اور اس وقت برگ ریگن کے پاس ہوتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ وہ اکھیلہ نہ رہے ریگن بلکل اُلٹی ہو کر سیڑیوں سے نیچے اتر رہی ہوتی ہے جو کی بہت ہی عجیب طریقے سے اور اسی دوران اس کے موں سے بلٹ بھی آ رہا ہوتا ہے اور کرس اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اب ڈاکٹر اور سائکیٹریس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ آخر اسے کیا ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر پہلے سے بہت سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے اس کے ٹیسٹ میں کوئی بیماری بھی نہیں آئی سارے ٹیسٹ گلکل نارمل ہیں اس لئے سب ملکر کرس کو مسورہ دیتے ہیں کہ وہ جادو ٹوڑنے والے کے پاس جائے اور ریگن کا ایک زور اسم کروائے آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کرس سے ملنے بیلیم آتے ہیں جو برک کا کیس ہینڈل کر رہے ہیں اور وہ کرس کو اس رات کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ساتھ میں ابھی بتاتے ہیں کہ برک کے ڈیت میں بہت ساری عجیب چیزیں ہوئی تھی اور وہ بلکل صحیح صحیح بتاتی ہے اس کی گردن پیشے کی طرف ٹرن ہو گئی تھی اور اس بات کا سنبن تھا اسے کسی سیطان نے مارا ہے بیلیم کے وہاں سے جانے کے بعد ریگن کے روم سے بہت زیادہ چلانے کی آوازیں آ رہی تھی کرس جب اس کے روم میں جا کر دیکھتی ہے تو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے کہ اس کی بیٹے نے خود کو بہت زیادہ جکمی کر دیا ہے اور وہ مسلسل خود کو جکمی کیے جا رہی ہے اور جیسے ہی کرس اسے روکنے کے لیے آگے بڑھتی ہے وہ کرس پر بھی حملہ کر دیتی ہے اور اتنی ہی دیر میں اس کی سیرونٹ میں وہاں پر پہنچ جاتی ہے دروازہ خود بہ خود بند ہو جاتا ہے اور وہاں پر رکھا ہوا سوپا خود بہ خود موب ہو کر دروازہ کے پاس جاتا ہے اور اسے مجبوطی سے بند کر دیتا ہے اور روم میں رکھی ہوئی علماری خود بہ خود موب ہو کر کرس پر گینے لگتی ہے لیکن ٹھیک ٹوک پر کرس وہاں سے ہڑی آتی ہے اور خود کو بچا لیتی ہے اسی وقت اس کی بیٹی اپنا صرف پورے طرح سے ٹرین کر کے پیچھے کر لیتی ہے جو کہ یہ ایک بہت ہی عجیب چیز تھی یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی ریگن بر کی آواز میں کرس کو کہتی ہے کہ دیکھو تمہاری کریکٹر لیتی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے یہ سن کر کریچ فوراں سمجھ جاتی ہے کہ بر کو اسی سیطان نے مارا ہے اور ریگن پر کسی سیطان کا بہت بڑا سایہ ہے اور ریالٹی بھی یہی ہوتا ہے کہ ریگن کو کسی سیطان نے پوجس کر لیا ہوتا ہے جب کرس کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ فادر کیری سے ملتی ہے اور وہ ریکوش کرتی ہے کہ اس کی بیٹی پر اگزار سم کر رہے لیکن فادر کیریز پہلے تو اس بات کے لیے مانا کر دیتے ہیں لیکن کرس کے زیادہ ریکوش کرنے پر وہ اس بات کے لیے گری ہو جاتے ہیں جب فادر کیریز ریگن کے پاس جاتے ہیں اس وقت اس سیطان برطر سے ریگن کے اوپر ہوئی ہو چکا ہوتا ہے اور ریگن کا سیطان کیریز کی مدر کے ڈیت کے بارے میں اسے بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ریگن کو میری مدر کے ڈیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور اس نے بالکل صحیح بتایا ہے اسے اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ کرس بالکل ٹھیک ہے رہی ہے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا اگزار سم کے لیے چرچ سے پرمیسہ لینا پڑتا ہے اس کے لیے چرچ کو یہ پروپ دینا ہوتا ہے جس کے اوپر اگزار سم کرنے والے ہیں اس کے اوپر واقعی کسی سیطان کا سایہ ہے ریگن کی بارڈی پر ہیل بھی لکھا ہوتا ہے اور کرس فادر کیریج کو یہ بتانا کہ برد کی ڈیت بھی ایسے ہی ہوئی تھی یہ جانتے ہیں فادر کیریج کو اس بات پر مکمل کی نہ جاتا ہے کہ واقعی ریگن کو کسی سیطان نے پوچیس کے لیے ہے فادر کیریج ریگن کی ریکارڈنگ کی ہوئی آواز کو سنتے ہیں اور اس ریکارڈنگ میں وہ فادر مہرین کا نام لے رہی ہوتی ہے دوسری طرح فادر کیریج چرچ سے ایک زورسم کی پرمیسن لے تو لیتے ہیں لیکن چرچ ان کے ساتھ کسی ایکسپیرینس فادر یعنی جس نے پہلے ایک زورسم کیا ہوتا ہے انہیں ساتھ بھیجنے کا ڈیسیجن لیتے ہیں اور یہاں پر چرچ فادر کیریج کے ساتھ فادر مہرین کو بھیجتے ہیں فادر مہرین جب ان لوگوں کو گھر جاتے ہیں تب انہیں ریگن کی چکھنے کی بہت بہانک آوازیں آتی ہیں فادر مہرین فادر کیریج کو کہتے ہیں کونے فوراں ایک زورسم اسٹارٹ کر دینا چاہیے پھر ان کا ایک زورسم اسٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی ایک زورسم کا پروسس آگے بڑھایا جاتا ہے ریگن بری طرح سے چلانا سرو کر دیتی ہے اور وہ چیکھتے ہوئے فادر کیریج اور اپنی مہر کریس کو بری طرح سے ابیوز کرتی ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹ بری طرح سے موپ کرنا سرو کر دیتا ہے اور ان کی نجروں کے سامنے ہی خود بہ خود بیٹ اٹھ کر ہوا میں چلا جاتا ہے لیکن وہ ایک زورسم کو نہیں رکھتے وہ پانٹیوں نے ہی رکھتے ہیں اور اس کا بیٹ بھی نیچے آ جاتا ہے اب وہ سیطان اپنی سیطانی طاقت سے چیزوں کو ادھر ادھر فکتا ہے فادر میری ان کو بھی ایوز کیا جاتا ہے اور ریگن کے ہاتھ کی ساری پٹیاں کھول جاتی ہے اور ریگن ہوا میں اڑو جاتی ہے دونوں فادر بڑی مشکل سے اس کے اوپر پناہ کنٹرول کر کے اسے نارمل کرتے ہیں اور اسی دوران فادر میری ان کو سیطان پیجی جو کا ساہہ نجھ رہتا ہے اور یہاں پر فادر کیری سیطان کی باتوں سے بہت دکھی ہو گئے تھے کیونکہ وہ ان کی مدر کی ڈیت کا رسپانس بیل اسے ہی سمجھ رہتے ہیں اس کے بعد فادر کیری ایک دور سا میں سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہی وہ سیطان کے پاس جاتے ہیں انہی کی مدر کی آواز میں بولتا ہے اور وہ ایک بار پھر سے گلیم کرتا ہے ان کی مدر کو انہوں نہیں مارا ہے اور اسے دوران فادر کیری اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے فادر میری ان کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے فلحال باہر چلے جائیں اور فادر میری ان کے لئے ہی ایک زور سا پورا کرتے ہیں کچھ ٹائم گجا جانے کے بعد فادر کیری دوبارہ ریگن کے روم میں آتے ہیں تب وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ سیطان یا فادر میری کو مار ڈالا ہے یہ دیکھ کر فادر کیری جو گسہ آ جاتا ہے وہ سیطان کو کہتے ہیں اور ریگن کو چھوڑ کر ان کی بارڈی میں آ جائے اور وہ سیطان ایسا ہی کہتا ہے وہ ریگن کی بارڈی کو چھوڑ کر فادر کیری جو گسہ کے بارڈی میں چلا آتا ہے تب وہ فادر کیری جو سیطان کی مسلم کو روپنے کیلئے اپنے جندگی کو سیکریفائز کر دیتے ہیں اور اس روم کی کھڑکی سے کوچ جاتے ہیں ان کی نیچے گرتے ہی بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور تب ہی فادر کیریج کے دوست بھی وہاں پر آ جاتے ہیں فادر کیریج کی دنیا کو چھوڑ جانے میں ان کی حیل کرتے ہیں ریگن اب بلکل نارمل حالت میں آ جاتی ہے اور اب وہ سب کچھ بھول چکی ہوتی ہے اسے قرآن کوئی بھی بات یاد نہیں ہوتی اور کچھ دن گزر جانے کے بعد ریگن اپنی مدر کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور یہی پر یہ مو بھی سماپت ہو جاتی ہے آئی ہوپ کی ویڈیو کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگت بھی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کرنے مت بھولیے گا میں میند تو آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے بائے